سامین ناظرین نمونیاں کے بارے میں تقریباً ایٹین مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کی جا چکے ہیں آخر میں ہم چاہیں گے کہ شوش سوسائٹی اور کلچر کے اوپر اس نمونیاں کے اثر انداز ہوتی ہے یہ بیماری یہ بیماری کس طرح ہمارے سوسائٹی کو مسائل کا شکار کرتی ہے یہ بہت بڑا برڈن ہے بہت بڑا بوجھ ہے آہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ یعنی کے مسائل کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں جس کی وجہ یہ کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں پہ آویرنس کی بہت زیادہ کمی ہے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے مسلسل جدو جہد کر کے یہ چینل جو ہے صحت ڈاٹ نیٹ آہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے آپ کو بیماریوں کے بارے میں آہ اردو اور ہندی زبان کے اندر آسان زبان میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور بیماریوں کی سیویرٹی کو اپنے انداز سے اور سمجھ کے کنٹرول کر سکیں آج کل دور جو ہے الیکٹرونک کا دور ہے ہر فرد خاص طور پر موائل کے اوپر بھی یہ سب مزامین آسانی سے سن سکتا ہے اگر کمپیوٹر نہ بھی ہو تو بھی یعنی کہ آج کل آہ بہت تیزی سے ڈیولپنٹ الیکٹرونک میڈیا میں ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہر جگہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں انٹرنیٹ کی سہولتیں مہیا ہوں گی جس کے وجہ سے آج ایسا کہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائل بہت عام ہو گئے ہیں ہر فرد کے بعد موبائل موجود ہے اور موبائل بھی ایسے موجود ہیں جن کے اندر انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی موجود ہوتی ہے جس کی سے فائدہ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بھی نالج آسانی سے پہنچ سکتی ہے انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کی منسلسل جدو جہد یہ ہی رہی ہے کہ عام الناس تک عام لوگوں تک جو کہ جن کے لیے معلومات تک پہنچنا مشکل ہے یا پڑھ نہیں سکتے مزامین تو کتابوں میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں انگریزی میں بھی مزامین موجود ہیں انگریزی میں بھی ویب سائٹس موجود ہیں انگریزی میں بہتعاشہ مزامین موجود ہیں لیکن آسان زبان کے اندر مزامین ملنا مشکل ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ عام فہم زبان میں ہمارے جیسے ملکوں میں یہ معلومات پہنچائے جائے گھر گھر معلومات پہنچائے جائے ہم بہت خوشی کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈیا پاکستان کی بے شمار ویب سائٹس ہیں جس میں ہمارے چینل کی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر لی ہیں اور یہ ویڈیوز جگہ جگہ یعنی کہ دیکھی جا سکتی ہیں جگہ جگہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح ڈیولپنٹ ہوگی آویرنس کی ڈیولپنٹ ہوگی اسی طرح جو نائش تیس طرح بیماریاں بھی کم ہوں گی بیماریاں کم ہوں گی تو لوگوں کے اوپر جو برڈن ہے علاج مالجے کا اچھا خاصہ ان کا پیسہ جو ہے اس کا ان کا جو اپنی محنت کی کمائی ہے وہ علاج مالجے پہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اب ترقی نہیں کر سکتے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی معاشی طور پر بھی بہت بڑا برڈن ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں غربت مفلیسی بیماری کو جنم دیتی ہے اور بیماری جو ہے مفلیسی اور غربت کو جنم دیتی ہے دونوں کا ایک دوسرے کو پر اثر ہے جتنی زیادہ غربت بڑھے گی جتنی زیادہ بماریاں ہوں گی جتنی زیادہ بماریاں ہوں گی اتنی زیادہ غربت بڑھے گی ہمیں غربت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بماریوں کو کم سے کم کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچنے کے بیماریوں پچھیں اور غربت مفلسی سب سے بڑا عذاب ہے سب سے بڑا عذاب جو ہے دنیا میں غربت اور مفلسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے اسی حوالے سے ڈبلو ایچو کی طرف سے ورلڈ نمونیا ڈے آہ ٹویلتھ نومبر کو منایا جاتا ہے آہ ٹویلتھ آہ نومبر کو ورلڈ نمونیا ڈے کے طور پر ریکنگنیس کیا گیا ہے انفیکشن کنٹرل سوسائیڈ نیمے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور ہم نے اپنا فرض آج پورا کیا ہے آج کے دن کے حساب سے کہ ہم نے تقریبا نائنٹین ٹونٹی کے قریب جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جس کے ذریعے عام لوگوں کو صحیح معلومات پہنچ سکتی ہیں اور نمونیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہم بتانا چاہیں گے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو ایکنومک کاؤسٹ ہے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا کی یعنی کہ جو نمونیا کے وجہ سے علاج مالجے پہ اخراجات آتے ہیں وہ سیونٹین بلین ہر سال سیونٹین بلین ڈالرز سیونٹین بلین ڈالرز جو ہے اخراجات آتے ہیں اگر یہی سرمایہ لوگوں کے ترقی کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اور اچھی لیونگ کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے بے شمار لوگوں کو صحیح ایڈوکیشن کی سہولتیں بیش آ سکتی ہیں لوگوں کو کھانے پینے کی غزائیت مل سکتی ہے لوگوں کو اتنے بڑے اماؤنٹ سے بہتر طریقے سے رہنے کی اور صاف پانی کی سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں اس لیے انفیکشن کنٹرل سوسائٹی چاہتی ہے کہ آپ بیماریوں کو کم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو بیماریوں سے دور رکھیں یہ بیماریاں دوسرے ملکوں میں بہت آسانی سے کنٹرول ہو چکی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بے شمار مسائل کا سبب بن رہی ہیں بیماریوں کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے ملک سے مفلسی قربت کا بھی خاتمہ ہوگا اور قربت اور مفلسی کا خاتمہ ہوگا تو بیماریاں کنٹرول ہوں گی کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے دونوں ایک دوسرے کے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو انفیکشن کنٹرول کے مضامین سن کر آپ بہتر طریقے سے نیس آنسل کر سکتے ہیں اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں اپنے کمنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں تو اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ جتنے بھی افراد زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل پہ ان مضامین کو سنیں گے بہتر طریقے سے بیماریاں کو کنٹرول کر سکیں گے